بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ آج ایک چھوٹی سی فیملی موجود ہے جب آپ ان کی داستان سنیں گے آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ بچی ہے انہیں ایک بیماری ہے لاحق بیماری ہے جس کا علاج بہت ہی مہنگا ہے یہ کروا نہیں سکتے یہ ان کی والدہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے شوہر نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ اپنی ویڈیو میں بتائیں گے انہوں نے آف کیمرہ ہمیں سب کچھ بتایا ہے اور یہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنا چاہ رہی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کی ناظرین شناہر میں نے پتا چلیا بھی تھوڑے جیڑے شہر آنا وہ انہوں نے چھوڑے گیا کیوں چھوڑے گیا چھوڑے گیا میں آپ دے بچیاں وہ اس سے گھار بائے رہی ہیں بچیاں انہوں نے پر بائے رہی ہیں بھی انہوں نے چھوڑا کیوں چھوڑے گیا شاہرین نے چھوڑے گیا مردی تو چھوڑ گیا میں بچیاں پیچھے بائے گئی ہیں کیا شوق سے گیا انہوں نے شوق دوئی شادی دائی تھے دوئی شادی کر لی میں آدھیں بچیاں دکھاتے رہ رہی ہیں بھی چھوڑ گیا میں انہوں نے چھوڑ بن جاؤ ناظرین آپ دیکھیں یہاں پر جو ان کے والد تھے ان بچیوں کے انہوں نے دوسری شادی کر لیا ہے وہ انہیں چھوڑ گئے لیکن یہ والدہ تھے یہ بھی کر سکتی تھی لیکن والدہ کے اس دل میں درد تھا اپنی علاق کے لیے ایک محبت تھی جس کی وجہ سے یہ آج بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہے کتنا عرصہ ہو چکا ہے چار سال ہو گئے چار سال ہو چکے انہوں نے دوسری شادی کر لی تو آپ گھر کا نظام کیسے چلاتی ہے کپاہ لائے مرچن چون لیں آلو چون لیں اس نال بیادہ نظام چلا رہی ہیں اے تھوڑی بچیاں سکول جانی ہیں کوئی نہ اگر کھر چاہائی کوئی نہ سکول پائیں کوئی نہیں آج ایک ہی تھوڑی چھوٹی بیٹی ہے انہوں کی مسئلہ انہوں دل دا مسئلہ ہے آج انہوں لہور لائے ونہوں کوئی پیس آئی کوئی نہ لائے کوئی نہیں داکٹر انہوں چک کروایا جی اوسہ کے لہور لائے ونہوں نے آسہ خر چاہا کوئی نہ لائے کوئی نہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے سی بچی ہے جن کو جس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے میری ماں کتنی مہینہ سے ہمیں پالتی ہے ہمیں اچھی زندگی دینے کے لیے اس کو دل کا مسئلہ ہے انہوں ڈاکٹر کو چک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں آپ اسے لہور لے جائیں لیکن ان کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ یہ کم سے کم اپنی بیٹی کو ایک بار چک کروا لیں جس کی وجہ سے یہ لہور بھی نہیں گئی یہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں ماں جی تسی دوسری بیٹی دی شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں میڈیا تھی آ رہے ہیں تو انہوں نے ہیلپ چاہی دیا یا اگر تھو انہوں ساٹھی ویڈیو دے زیرے کوئی رشتہ اچھا ہندہ تو اسے تعمی کر دو گے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ایک تو اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر وہ علاج کا درد سمجھتا تو اسے پتا ہوگا کہ جب بچہ بیمار ہو اور اس کے علاج کی آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو دل پہ کیا گزرتی ہے دوسرا ان کی بیٹی ہے جو ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان اس کے لئے بھی ان کے پاس وسائل نہیں ہے باپ چھوڑ چکا ہے تو یہ ماں کا میڈیا پر آنے کا مقصد ہے کیونکہ اللہ کا نیک بندہ ان کا سہارا بن جائے ان کی بیٹی کا علاج کروانا دے اور دوسری بیٹی کی لئے جہیز کا سمان یا شادی کا خرچہ وغیرہ اٹھا لے تاکہ یہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں تو کم سے کم اس کو توجہ کے ساتھ پال سکے شاید پھر ہی وہ پیسے جمع کر کے اس کا علاج کروانا میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان کی ہلپ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے شاید آپ کے شیئر کرنے سے ان کی زندگی بدل جائے ماں جی اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کا علاج کروانا چاہتا ہے یا آپ کی بیٹی کو جہیز وغیرہ کا سمان لے کر دینا چاہتا ہے تو آپ کے پاس کے نمبر وغیرہ مجود ہے ناظرین ان کے پاس نمبر فی الحال نہیں ہے موبائل بھی نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی کے نمبر آپ کو دے دوں گی اگر کوئی میری help کرنا چاہتا ہے مدد کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے میری بیٹی کے لیے جیز کا سمان یا پھر کم سے کم اس بچی کے علاج کے لیے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو درد دل رکھتا ہو اس کا عجر یہ تو نہیں دے سکتے لیکن یہ تین جو بیٹی ہیں یہ بھی یہ جو بیٹی یہ جو ماں یہ بھی کسی کی بیٹی یہ ان کے لیے دعائیں کریں گی ساری زندگی اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور شاید اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی آپ کو عطا کریں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس فیملی کی مدد ضرور کریں یہ فیملی ڈیزرب کرتی ہیں تھوڑا سا تیہ تھوڑا سا آپ کا مال تھوڑی سی آپ کی افٹ کی وجہ سے اس فیملی کی زندگی بدل سکتی ہیں کیونکہ باپ کو تو احساس نہیں ہے لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے بہن بھائیوں کو ان کا احساس کرنا چاہیے ان کا نمبر آپ کو سکرین پر مل جائے گا اس پر رابطہ کر کے ان کی ہیلپ ضرور کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کا سہارا ضرور بنے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ